ہیلو دوستو ویلکم بیک آئیے اس ویڈیو میں میں جیڑا باتیں نہیں کروں گا مجھے کچھ چیزیں دکھانی ہے اور ان ساری تصویروں کو دیکھنے کے بعد شاید آپ پھر سمجھ جائیں گے جو مجھے سمجھانا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بیہار کی بیہار پورے دیش کے اندر سب سے زیادہ پچھڑا راج ہے ڈاٹا کا حساب سے گورنمنٹ ڈاٹا کے حساب سے اگر بات کرتے ہیں گریبی کی تو بیہار کے اندر سب سے زیادہ گریبی ہے پورے دیش کے راجیوں کی اگر بات کی جائے تو بیہار کے اندر بھی سب سے زیادہ اگر کہیں گریبی ہے وہ سیمانچال کے ایریا گریب ہے سیمانچال کے ایریا کے اگر بات کیا جائے جیسے کہ اگر سیمانچال کے اندر لگ پھر گیارہ سے بارہ جلے ایسے ہے جہاں پر اگر دس آدمی کو آپ اٹھائیں گے ان میں سے چھ آدمی جو ہے وہ گریب ہوگا گریبی مطلب below the poverty line جو کہ سرکار کے حساب سے جو ایک line draw کی گئی ہے اس کے نیچے لیکن اگر کچھ جلو جیسے سمانچل کا ہی کچھ جلے جیسے اٹھا کر دیکھے جیسے کہ مدھے بورا اراریا کشن گنج تو اس طریقے سے اگر جلو اٹھائیں گے تو وہاں پر دس میں سے سات لوگ جو ہے وہاں کو گریب نکلیں گے یہ ہے وہاں کے گریبی کے عالم ٹھیک ہے گریبی بھی سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی اگر الیکشن میں آتا ہے تو بات کرتے ہیں basic requirement کی آپ کا روڈ صحیح ہونا چاہیے آپ کو پانی کے availability کرانے چاہیے آپ کو بھیجلی وغیرہ دینا چاہیے یہ basic اور بنیادی چیز ہے لیکن میں کچھ چیزیں جو دکھاؤں گا وہ دیکھئے آپ کو بیان کرتا ہے یہ ہے آپ کا سمانچل کا ایک الگ الگ تصویر ہے یہ سمانچل کی الگ الگ تصویر ہے جو کی ہٹ کی ہے اور دوسرے دگر دیکھے کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس طرح کے روڈ روڈ ہے کس طریقے سے کھڑا بنایا روڈوں کے بیج میں یہ نہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چنڈیل پنچائت کا یہ یہاں پر ایک ڈاکٹر بوشیام جو کہ ایم کے candidate ہے امور کی یہاں سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھوڑیاں کے یہاں سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے وہاں کی روڈ بنا ہوا ہے آپ یہ روڈ پر چل رہے ہیں یہ روڈ پورا پکی روڈ ہے جب پورا ہندوستان کے اندر شاید ہی کہیں پر کہیں اس طریقے سے کچھ روڈ ہوگا وہ لیکن پھر جو ہے اس طرح کے روڈ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو کسٹ کر کے سمان چلانا پڑے گا اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسا بلوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے یہ آپ پانی جاری ہے کوئی ندی ہے اور اس کے بیچ میں کس طریقے کا یہ بریج آدھا ہے آدھا نہیں پھر کہیں پر یہ اونچھا ٹیلہ ہے اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر اپنی گاری کے اندر کوئی چیز اگر ایکسپورٹ یا ایمپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اگر بارش کے دن ہے تو اس طریقے سے راستے میں ہی فسا رہ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حالت دکھاتا ہے کہ وہاں کا پروگریز کا یہ حالت دکھاتا ہے وہاں کا ڈیولپمنٹ کا یہ دیکھیں بلرامپور بلرامپور کی بات کرتے ہیں یہ کیسا سڑک ہے یہ کیسا بریج ہے اب تو یار ہر جگہ پر بریج بن رہا ہے اس کیلئے بوجھٹ سپیشلی پاس ہوتا ہے اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یہ بلرامپور ویدھان سبا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امور ویدھانkeit سابا کے بات کرتا کس طریقے سے گاری پلٹا ہوا ہے یہ یہ تازہ ہے یہ ابھی بات کر رہوں میں یہ یہ پہلے کی تصویرے نہیں ہیں یہ دس سال پہلے کی تصویر نہیں ہے یہ اس سال کی تصویر ہے اسی سیزر کی تصویر ہےھ پچھلے کچھ دنوں پہلی کی تصویر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بارش ہوئی کس طریقے سے گاری فس جاتی ہے یہ آپ اس سے ادنا در لگا سکتے ہیں کہ وہاں آپ کا ڈیولپمنٹ کیسا ہے وہاں کا جو یہ ترقی کیسا ہے اب بدائیے جب کوئی لیڈر کوئی نیتا ووٹ لینے کے لیے آتا تو وہ وعدے کیا کرتے ہیں کہ آپ کا روڈ اچھا کر دیا جائے گا آپ کی سڑکیں اچھی کر دی جائے گی آپ کو بیجلی پریابتوں ماترہ میں پروائیڈ کی جائے گی آپ کو پانی کے لیے دکتانی سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر اس طریقے سے روڈ اگر ہے وہاں پر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پورے دیش کے اندر سب سے پچھڑوں میں سے پچھڑا جو ایریا ہے وہ یہی کہا جاتا ہے اور یہاں پر چالیس سال کانگریس نے حکومت کیا یہاں پر پندر سال آر جیڈی نے ہے یہاں پر پندر سال جدیو نے ہے اور پھر سے جو ہے آپ کس کو یہ کرتے ہو اگر اس طریقے سالکوں پر چلنا ہے تو آپ خود دیکھ لینا ہے کہ آپ کس کو پسند کریں گے کس کو چنوجتوائیں گے کس کو ہروائیں گے لیکن یہ بات ایک دم یہاں سے بلکل کیلئر ہو جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے صرف اور صرف بے کوب بنایا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا شکریہ